اور جو انہوں نے یہ کہا ہے میرے لئے تھوڑا سائٹ سے پزلنگ کہ انہوں نے کہا ہے فوج اب اپنا نمیندہ مقرر کرے جیسے میں نے اپنا نمیندہ محمود اچرزائی کو مقرر کیا ہے تو آرمی جو ہے وہ بھی کسی کو نومینیٹ کرے مذاقرات کے لئے تو خان صاحب توقع رکھتے ہیں کوئی تھری سٹار جرنل کوئی کور کمانڈر کوئی ڈی جی آئی کوئی وہاں سے کوئی کورٹر جرنل ماسٹر سے یا کسی کوئی کور کمانڈر کوئی آگر منگلہ یا پنڈ کوئی ان میں سے کسی کو نومینیٹ کریں کہ فلان جو تھری سٹار جرنل جو ہیں وہ مذاقرات کریں گے عمران خان صاحب کے نومینیٹڈ نمیندے سے خان صاحب یہ تو وہ رکھتے ہیں سر میں اسی لئے کہا رہا ہوں سب مجھے تو یہ بیان سمجھ اس لئے نہیں آرہا کیونکہ اب توقع کیا ہے کون کرے مجھے تو لگتا کہ وہ نون فوجی ایلیمنٹ ہی ہوگا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ جن کا کہہ رہے ہیں کوئی کور کمانڈر کوئی اس طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنا نومیندہ مقرر کرے یہ تو نومیندہ اسی قسم کا ہوگا ہے جو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اگر موسیم تک بھی کو کر آگر کہہ دے تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں اس نے ہمارے پر بڑا سن کیا یہ میں نہیں مانتا تو اس قسم کے نومیندے کی شاید وہ شیاسی نومیندے کی زیادہ خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے تو کیوں سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نومیندہ مقرر کرتے ایسے کہہ رہے ہیں جسا کہ وہ کہیں گے اور کل نومیندہ مقرر ہو جائے گا پرسوں باتشیت پھر ہو جائے گا لیکن اس سے بار بار ایک ہی پیغام آرہا ہے کہ باتشیت نہیں ہوں گے انلیس کان صاحب کو کچھ ایسا علم ہے جو ہمیں علم نہیں انلیس بیکگراؤن میں کچھ ایسا ہورا ہے جو ہم نہیں جانتے مجھے میری سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے کہ یہ کیا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ رہو صاحب انگریزی ہے کہ there is always a method to madness یا اس کا کوئی method ہے کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر وجہ کے بغیر وجہ کے تو نہیں ہو سکتا کان صاحب آپ بیپ کوک تو ہے نہیں یا اگلے نے اپنی پارٹی کو ریچز ہالی بات کی ہے کہ جو پارٹی کو ادھر کھڑا کر دیا ہے اب اتنی ایک اور بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہا سمائی نہیں آ رہی تو مجھے یاد ہے جوید حشمی صاحب نے کہا تھا یہ آج سے والی زرداری صاحب کے سیاست کے بارے میں کہ ان کے سیاست کی سمجھ بھی کسی کو نہیں آ سکتی ان پر بھی پی ایچ ڈی بھی آپ کر لیں پھر بھی سمائی نہیں آ گی تو آپ آپ اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست بھی آپ جائے سے اتنے بیس پچیس سال آپ کو بھی ہونے والے ہیں سیاست یہ سیاست کو فالو کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تمام لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی آپ نے بھی کور کی ہے پارلیمنٹ کی ہے فارن آفس کی ہے بہت ساری ملاقاتیں جیسے خان صاحب سے بھی کئی دفعہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری بھی ہوتی تھیں تو آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں خان صاحب کے اس مینڈ سیٹ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں بیگر میں بلکل واقع میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس موف کو سپیشلی یہ جو پچھلے تین چار دنوں میں جو سوفٹنس آئی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اور مجھے بار بار میرا یہ یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی قسم کی یقین دیانی یا کسی قسم کی اس اس کے بغیر یہ یہ ساری اچھے سے بیان آگئے ہوں کہ دیکھیں آپ نیوٹرل ہو جائیں اور یہ تو ہمیں لنانا چاہتے ہیں اور یہ فوج کی اور سب سے بخبول کہ ایسی جماعت کی لڑائی کرانا چاہتی ہے حکومت یہ یہ بیانات اب اس سے ہفتہ جاسن پتہ مجھنے تیلے کرے گئے نا آپ دیکھیں تو اسے کتنے سخت جانات آ رہے یہ ملک میں جمہوریت تو ہے نہیں مارشل لاؤ ہے بلکہ آدمی نے مارشل لاؤ لگا ہوا تو میں ان سے بات کروں گا جنرل مارشل لاؤ لگا ہیں یہ جنگل کا بات چھا ہے یہ تو مجھے اور میری پیپی کو یہ تزاہ دینا چاہتے ہیں اور اندر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایک departure ہے اس position سے عمران خان جانب کا اور میں پھر یہ جیسے کروں کچھ بیانات کچھ حالات کچھ واقعات دیکھ کر آپ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی اب جزاں آپ سے میری فون پر بات دھو گئے روزاں جی اب میں ڈی تیس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کل یہ ایک ڈیسکس کرتا ہے کہ یہ سارے ہی بیٹیک چلو ہوگے انجاب گارنٹیز ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیوں ایک دام گوھر جاہا اب سلنی درنے شروع ہوگے ان جانب کوئی کچھ چیزوں کی آپ ڈوند تیں کہ اس کی لوجک کی ہے اور اس کی لوجک براب اب سمجھللی آئی از جنرلیست آپ کسی چیز کی اگر انفرمیشن نہیں ہے تو آپ لوجک کے اوپر پر رکھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں مجھے تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ یہ بیان اچھے اچھے دیں تاکہ بات چیز آگے بات چیز آگے بات چیز آگے کاشا ہے کہ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جسٹ آپ اور میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایک سال سے زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں یہ سال ہونے والا ہے میرا خیال ہے اگلے پانچ اگست تک تو خان صاحب کو امید تھی کہ اتنی دیر تک مجھے جیل میں نہیں رکھ سکیں گے پھر الیکشن بھی جیتے پارٹی واپس بھی پاور بھی آئی ان کی ان کے حکومت کے پی میں بنی یہاں پہ بہت سارا ووڈ بہنگ ہے سو خان صاحب تنکی ہیں کہ کہ میرا خیال ہے فواہ چوش صاحب نے بھی کہا تھا کسی انٹرویو میں ہم تو سوچ رہے تھے کل ہماری حکومت آ رہی آٹھ کو آٹھ فروی کے بعد نو فروی کو ہم سارے لوگ بہر ہوں گے تو خان صاحب ایک فرسٹیشن کا اینگر کا اور سب سے بڑھ کر موڈ سوئنگز کا کوئی شکار ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا تین دن پہلے ان کے کچھ اور بیانات تھے انہوں نے اور بشرا صاحب نے بڑی سخت باتیں کی آرمی چیف کے حوالے سے چوتھے تین وہ کہتے ہیں نا جناب کہ ہم تو ان سے بات چیت کرنا مجھے ابھی بھی خطرہ ہے کہ دو تین دن بعد کوئی ریسپانس نہ ہے تو خان صاحب پھر چڑھا ہی کریں گے اور پھر بڑے سخت قسم کے بیانات آئیں گے تو یہ تو موڈ سوئنگز کا مجھے کوئی کوئی خان صاحب کا ایشو دیکھیں مجھے میں اگر تو کوئی اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ خان صاحب تھگ گئے ہیں یا پیٹ میں پاپ پھوت ہو گئی یا میں نے باہر جانا ہے دیکھیں ان بیانات سے خان صاحب کوئی پتہ کہ جتنی کمزوری دکھائیں گے اتنا ان کا باہر نکلنے کا یا وہ راستے مشکل ہوتے جائیں گے کیونکہ یہاں پر وہ مریم نماز نے ٹھیک کہا تھا پاور اونی ٹاکس ٹو پاور دوسا وہ مقبول ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کب تک سسٹین ہو سکتا ہے جو موجودہ حالات ہیں جو پر چل رہے ہیں بجلی کے پیل آ رہے ہیں ایسے وقت میں ان کو سپیس دینا یا ان کو رسپائٹ دینا اس سیاست کی مجھے مجھے ہونس نہیں سمجھ نہیں آ رہی کو ایک تو ہوتا نا کہ آپ کے حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں حالات بھی آپ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں حکومت کچھ مینج کرنے میں ناکام تقریباً کرنا کام ہی ہو رہی ہے تو پیسے نہیں آ رہے کچھ نہیں ہو رہا اس موقع میں بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں یا پر رولا پڑا ہوا پاکستان میں بجلی بلوں کا یا مہنگائی کا ایسے میں خان صاحب اپنی کمزوری دکھائیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھی ان کو اتنا خیال تو ہوگا ٹائمنگ کے بارے میں کہ یہ وقت نہیں یہ کام کرنے میں کچھ زیادہ کنفیوز اسی وجہ سے ہوتا ہوں کہ ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کا دباؤ رہتا تھا پارٹی کی طرف سے بھی خان صاحب تھوڑا سی فلیکسیبلٹی دکھائیں تھوڑا سا آپ ذرا سلو ہو جائیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں آپ ایک پیس اس کی اس کی سیز فائر کی آفر کر رہے ہیں اچھے اچھے بیانات جو آپ بھی کہہ رہے ہیں تو خان صاحب نے جو شرائط رکھی ہیں یہ تو نان سٹارٹر ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھنے چلو انہوں نے کہا جناب کہ ان کی یہ جو ایلیمنٹ ہے کوئی میڈیا میں ہیں یا پارٹی میں ہیں یا لوگ کہتے ہیں یہ خان صاحب آپ ذرا تھوڑے فلیکسیبلٹی دکھائیں جو شرائط تو دیکھیں ان کی شرائط بڑی سخت ہیں پہلے یہ کہنے یہ فوج اپنا نومیندہ نومینیڈ کر ہے جو میرا نہیں خیال فوج کبھی کرے گی جناب دنیا میں یہ ایمیج ہے کہ فوج اور خان صاحب کے نومیندے گفتگو کر رہے ہیں نمبر ون دوسرا وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے جو چوری ہوا ہے ہماری سیٹیں ایک سو اسی واپس کی جائیں اچھا ساتھ میں کہتے ہیں مقدمے ہوئے ہیں ان پہ ان کو ختم کیا جائے ان کو ریلیز کیا جائے کارکنوں کو ساتھ میں کہتے ہیں جناب شفاف الیکشن پہ ہم سے بات کیجئے اب یہ چاروں شرائط اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی فوج ماننے کو تیار نہیں ہوگی نہ فوج کے پاس یہ منڈیٹ ہوگا کہ ہم یہ چاری چیزیں ٹھیک کر کے خان صاحب کو خوش کر کے ان کو واپس ملے ہیں سو خان صاحب کو اتنا پتہ تو ہوگا کہ میں بس وہ کسی نے کہا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جناب کر دیتے ہیں اور اس طرح کی شرائط کیسے پپلی کے لئے پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری شرائط ہیں جس نے بات کرنی ہے اگر مذاکرات ہونے وہ تو بیک ڈور چینل جیسے آپ نے کہا بیٹھتے ہیں ملتے ہیں پھر ہی آپ اپنی شرائط پیش کرتے ہیں تو خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ چیزیں نہیں ہونی لہٰذا انہوں نے ایک بات کہتی ہے سر اگر می انڈرسٹینڈنگ تو آپ نے یہ جو کہا نا کہ مینڈیٹ فوج کے پاس نہیں ہے مینڈیٹ لونی کے پاس اس ریسلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے بات چیز کرنی ہے کہ نہیں کرنی نہیں کاشی میں سواری آپ کے بات کر رہا ہوں اب کل کو آرمی چیف جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کے پاس جائیں گے کہ سر آپ استیفہ دیں پارلیمنٹ کو ریپ اپ کریں کیونکہ خان صاحب سے میں نے مذاکرات کرنی ہے انہوں نے نیا سیٹ اپ لانا یہاں پہ مدد یہ ہوگا آپ کا خیال ہے آرمی یہ کرے گی آرمی یہ چاہے گی کہ جنہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا ہے ان کو آئیں ان کو کہیں جی سارا سسٹم ریپ اپ کرو کیونکہ خان صاحب یہ شرائط ہیں اور ہم نے ان سے مذاکرات کرنی ہے ہاں یہ بات اس ٹھیک ہوتی ہے کہ دوزہ سترہ کا پاکستان اس میں ایک مجارٹی ہوتی ہے مسلم دیگنوں کی حکومت کے پاس وہ ایک بڑا نمبر لے کر آئے ہوتے کمسٹیبل مجارٹی ہوتی ہے یہ سیمبلی میں یہ سبونل زپانگا ہے جیس کے حکومت تو دنوں کی مہمان رہ جائے گی نا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آرگومنٹ تو میرا خیال ہے ایک بڑا آفان ہے کہ اگر اس حکومت کو کچھ کرنا اللہ آپ نے دور سے یہ بڑنے میں لیکن یہ بات ٹھیک ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ اوبرنایٹ چیز ہے جو فاٹ تو نہیں ہو سکتا آئی اگر جسا جو جو یہ وینڈیٹ ہو یا کسی کو بھی کہنا یہ جو شرائط رکھی ہیں یہ تو آؤٹکم ہوتی ہے مذاکرات کا